اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے آفتاب اقبال نے جو ایک خبر دینے کی کوشش کی ہے کہ عمرتہ بندیال جانے سے پہلے پہلے عمران خان کو رہا کر دیں گے اور وہ کیسے ہوگا کہ صدر مملکت نے جس بل پہ دسخت کیے ہی نہیں ہے جو قانون بنا ہی نہیں ہے اور مبینہ طور پر جس کی وجہ سے اس قانون کے ذریعے ایک خاص عدالت بنا کے عمران خان کا خفیہ ٹرائل کیا جا رہا ہے سائفر کیس میں جب وہ قانون دوبارہ واپس بل بن جائے گا اس قانون کو ختم کر دیا جائے گا کہ صدر نے جب تک دسخت کیا ہی نہیں وہ بل ہی رہے گا قانون نہیں بنے گا تو وہ عدالت بھی آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی اور یہ والا ٹرائل بھی ختم ہو جائے گا تو عمران خان باہر آ جائیں گے اس کے ساتھ ناظرین اکرام میں ایڈ کرتا چلوں کہ سولہ دن باقی ہیں چیف جوسٹس آف پاکستان عمرتہ بندیال کے سولہ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور آخری دن تو ظاہر ہے وہ بیٹھ کے کیس نہیں سنیں گے بلکہ شاید آخری دو دن وہ کیس نہ سنیں تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ نمبر ایک وہ جو این ار او ٹو ہوا ہے جو گیارہ سو ارب روپے کی کرپشن ماف کی گئی ہے نیب کی طرح میم کو کل ادم وہ قرار دیں گے جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے اس کو انہوں نے اتنا ٹچ نہیں کیا نہ انہوں نے اس پر کوئی سٹے دیا ہے کسی کو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید اس پر فیصلہ دیں گے اگر وہ نہیں دیتے تو یہ معاملہ آگے چلا جائے گا اور یہ پھر قاضی فائزیسہ کو دیکھنا پڑے گا الیکشن کے حوالے سے کہ نوے دن میں ہونے ہیں یا نہیں وہ بھی پٹیشنز جا چکی ہیں اس کے حوالے سے بھی عمرتہ بندیال اگر چاہیں تو پانچ چھے یا سات جتنے بھی ججز کا خود کو نکال کے ایک بینچ بنا سکتے ہیں تو قاضی فائزیسہ کے آنے کے بعد بھی وہ فیصلہ دے سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا عمرتہ بندیال بڑے بڑے کیسز میں اہم ترین بینچز بنا سکتے ہیں کم از کم اور اگر وہ بینچز نہ ٹوٹیں تو ان کیسز کے فیصلے ہو جائیں گے سو بڑے فائر ورکس ہو سکتے ہیں ان آخری سولہ دنوں میں لیکن ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرتہ بندیال کو کہہ دیا گیا ہو کہ آپ خاموشی سے ریٹائر ہوں اور گھر چلے جائیں ورنہ آپ کو بھی سنگین نتائج کا سامنا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آخری سولہ دنوں میں بندیال صاحب اپنے اوپر لگے ہوئے کچھ داغ دھونے کی کوشش کرتے ہیں یا اسی طرح لیٹے رہتے ہیں جیسے پچھلے سولہ ماہ سے لیٹے ہوئے ہیں ناظرین اکرام ایک بڑی تشویشناک بات کی ہے افتاب اقبال نے اپنے وی لاغ کے اندر اور میں اس کو منشن ضرور کرنا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو پتا ہو اور جتنے زیادہ لوگ اس پر بات کرتے ہیں ایسی چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ عمران خان جب بھی رہا ہوں گے انہوں نے ہنٹ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا ان پر حملہ ہو سکتا ہے میں آپ کو کھولے اور واشگاف الفاظ میں بتا رہا ہوں یہ انہوں نے بات کی ہے آپ اگر ان کا تازہ وی لاغ دیکھیں تو اس کے انڈ پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان پر کسی بھی دہشت گرد تنظیم کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے اب یہ ایک بڑے پلوٹ کی طرف اشارہ ہے اور اتنی ہنٹ کافی ہے کہ کیا منصوبہ بندی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے کچھ نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں فیصلہ سازوں کے حوالے سے اشارے بھی آ رہے ہیں کہ عمران خان پر کسی کوئی اعتبار نہیں ہے کوئی گرنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس طرح کی باتیں کہلوائی جا رہی ہیں مولوی تاہر اشرفی جیسے عجیب و غریب لوگ جو ہیں وہ بیچ میں ایکٹیو ہوئے ہیں اور وہ بھی اب میڈیا پر انٹرویوز دے رہے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں اہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں فلان یہ ہو رہا ہے تو کوئی عمران خان کی گرنٹی دینے کو تیار نہیں ہے ناظرین اکرام میں نے بڑا سوچا اس کے بارے میں کہ گرنٹی کیا چاہیے اور وجہ کیا ہے ان ساری چیزوں کی اس کے لیے آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں آئی ڈالر دیکھیں اوپن مارکیٹ میں آج 328 روپے کا ڈالر بک رہا ہے لیکن ایکچولی کسی کو مل نہیں رہا یہ 340 پلس میں پہنچ چکا ہے یہ تباہی ہے پاکستانی معیشت کی پھر اس کے بعد سٹاک مارکیٹ کل کریش کر گئی اور میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو اس حوالے سے تفصیلات بتا بھی چکا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان معیشت کہاں چھوڑ کر گئے تھے 6.1 فیصد پہ جی ڈی پی بڑھ رہا تھا اب 0.5 فیصد پہ ہے وہ بھی مائنس میں ایگری کلچر کی گروہ تھی 4.27 اب 1.55 رہ گئی ہے جو گروہ ہماری ہوئی تھی وہ 8.19 کی رفتار سے بڑی تھی اب مائنس 2.5 ہے جو ہماری منفیکچرنگ تھی وہ 11.8 فیصد سے بڑھ رہی تھی اب وہ منفی تقریباً 10 فیصد پہ چلی گئی ہے جو ہمارا سروسی سیکٹر تھا وہ 6.59 کی رفتار سے بڑھ رہا تھا اب 0.86 ہے جو جی ڈی پی تھا وہ 391 ارب ڈالر پہ پہ پہنچ گیا تھا اب وہ 315 ارب ڈالر پہ رہ گیا ہے یعنی اتنی تباہی نکل آئی ہے جو پر کیپٹا انکم تھی وہ عمران خان کے دور میں پر کیپٹا پاکستان پاکستانی کی جو انکم تھی وہ تھی 1765 ڈالر وہ بھی کم ہو کر 1558 ڈالر رہ گئی ہے اور جو انویسمنٹ جی ڈی پی تھا وہ 15.7 فیصد تھا اب وہ 13.6 فیصد رہ گیا تو ہر چیز میں پی ڈی ایم نے بڑی تباہی مچائی ہے اب اس صورتحال میں میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا اور آپ کو سیچویشن سمجھ آ جائے گی ریٹائٹ برگیڈیر اشفاق حسن صاحب کی ایک ٹویٹ ہے اور یہ انہوں نے 27 اگست 2023 کو کی تھی اس میں انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں لکھا کہ سی او اے ایس ویجن اٹریلین ڈالر اکانومی پھر نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایس آئی ایف سی ایک کونسیکوینس آف ایکسپیکٹیشن ٹرسٹ لیول بیٹوین پی ایم آرمی چیف اوپر انہوں نے لکھا انشاءاللہ ٹرسٹ ہیم یہ بڑی امید افزا ٹویٹ ہے بڑا لوگ پڑھ کے خوش بھی ہوئے ہوں گے کہ یار پاکستان اگر ایک ہزار ارب ڈالر کی ایکانومی بننے جا رہا ہے تو یہ بڑی زبردست بات ہے لیکن یہ اگر ان کی آج کی ٹویٹ پڑھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی وہی برگیڈیر اشفاق حسن لکھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ کریش کر گئی ہے پانچ ہفتوں میں پانچ ہزار پوائنٹس نیچے گر چکی ہے ڈالر اوپن مارکٹ میں تین سو اٹھائیس کا ہو گیا ہے پاکستان سٹیٹ آئل ڈیفارٹ کے قریب ہے ہماری انرجی کی پرائسز جس میں پٹرول بجلی ڈیزل سارا کچھ بہت اوپر چلا گیا ہے ہماری افورڈیبیلیٹی سے ہماری ایکسپورٹس نیچے چلی گئی ہیں ہمارے ریزرو نیچے چلے گئے ہیں کوئی ایف ڈی آئی بلند ترین سطح پر ہے لارج سکیل منفیکچرنگ دس پرسنٹ نیچے چلی گئی ہے سرکولر ڈیپٹ ہمارا دو اشاریہ ساتھ کھرب روپے ہو گیا ہے ہمارے لیڈروں کے گناہ ناقابل معافی ہیں ہم بھی اس میں برابر کے شریک ہیں ہم میں سے کتنوں نے انفرادی طور پر کانٹریبیوٹ کیا ہے ہم اپنی ذات ذات کو کون سے سیف فیل کرتے ہیں ہم ایک سٹیپ ڈائیب میں ہیں اور کوئی ریکوری انسائٹ نہیں ہے یعنی کوئی چانس ریکوری کا بھی دور دور تک نظر نہیں آرہا یہ صرف تین چار دن میں ان کی ناظرین اکلام سوچ بدلی ہے حالات نے ایسا ٹرن لیا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا کسی کو بھی سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے اس لئے اب دوبارہ سے یہ خبریں آرہی ہیں اور میں نے اس سیچویشن کا جو نتیجہ اخذ کیا ہے ڈوٹس کنیکٹ کر کے وہ یہ ہے کہ یا عمران خان کو کہا گیا ہے کہ یا ساری زندگی جیل میں سڑو گے یا پھر ایک صورت میں باہر آ سکتے ہو اور الیکشن ہو سکتے ہیں منڈیلا بن جاؤ منڈیلا نے جس طرح سب سے اقرار جرم کروایا تھا وہ نہیں کرنا منڈیلا بن جاؤ صرف اتنا کہ سب کو معاف کر دو عام معافی کا اعلان کر دو جو قتل و غارت ہوئی ہے جو مارا ماری ہوئی ہے جو لوگوں کو اٹھایا گیا ہے غائب کیا گیا ہے ٹورچر کیا گیا ہے سب کچھ بھول جاؤ سائفر کو بھول جاؤ قتل و غارت مارا ماری کو بھول جاؤ جو فارن پولیسی ہے وہ وزیراعظم نہیں بنائے گا بلکہ وہ ادارہ بنائے گا وزیراعظم اس کے خلاف نہیں جائے گا ہمارے کون سے دوست ممالک ہوں گے کون سے دشمن ہوں گے یہ ادارہ فیصلہ کرے گا وزیراعظم نہیں کرے گا بھارت سے ڈائلاؤگ کرنا ہے نہیں کرنا یہ فیصلہ وزیراعظم نہیں بلکہ ادارہ کرے گا یہ میری انڈرسٹیننگ ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ کیا سخت ترین شرائط ہو سکتی ہیں ان چیزوں میں اگر آپ نے انٹرفیر نہیں کرنا تو انتخابات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور آپ کو چھوڑنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے نا اہلی شاید پھر بھی ختم نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان اگر باہر آتا ہے تو اس کی مرضی کا بندہ وزیراعظم بنے گا اور عمران خان کے کہے سنے میں ہوگا تو ظاہر ہے کنٹرول تو عمران خان کو کرنا ضروری ہے اور سب سے بڑھ کے یہ جو این آر او ٹو دیا گیا ہے اب پرانی کسی کرپشن کو آپ نے نہیں چھیڑنا پرانے گڑے مردے آپ نے نہیں اکھاڑنے نواز شریف واپس آئے گا نہ اس پر کوئی کیس ہوگا چھباز شریف پہ کوئی کیس نہیں ہوگا زرداری پہ کوئی کیس نہیں ہوگا ان فیملیوں کو کلین چٹ مل چکی ہے وہ اب بحال رہے گی تو یہ ساری چیزیں مجھے سمجھ آتا ہے میری انڈسٹیننگ ہے کہ عمران خان کے سامنے شرائط ہیں یا پھر یہ ہے کہ جیل میں سڑو یا ملک سے باہر چلے جاؤ آپ خود ناظرین اکرام سوچ لیں کہ عمران خان جیسا آزاد بندہ اس طرح کی ہمیلیٹری جو انسانی مطلب کے عذیت دینے والی شرائط ہیں وہ مان سکتا ہے صرف وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھنے کے لیے یا اپنا ایک پپیٹ سامنے بٹھانے کے لیے جسے پیچھے سے وہ کنٹرول کرے گا عمران خان کبھی بھی اس طرح کا سمجھوتا نہیں کرے گا اور میں بھی اپنی ویڈیو کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی شرائط ہیں تو میرے خیال میں عمران خان کا وزیراعظم بننا ضروری نہیں ہے پھر تو ایسا پپیٹ بننے سے بہتر ہے کہ عمران خان اپنی جدو جہد جاری رکھیں اور یہ جدو جہد آخری وقت تک کریں اور پھر قوم کو ٹرانسفر کر جائیں اور آگے پھر قوم اس کا خود بیڑا اٹھا لیں ناظرین اکرام آفتاب اقبال نے بھی اپنے پروگرام میں یہ ہنٹ دیا ہے تو میری تو یہی انڈسٹینڈنگ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہی چیزیں منانے کی کوشش ہو سکتی ہے ورنہ اور کیا منانا ہے مجھے آپ بتائیں اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے منانے والی کہ عمران خان کو آپ منائیں ساتھ بیٹھ جائیں ابھی میں دیکھ رہا تھا علی محمد خان بھی اسی طرح کی کوئی بات کر رہے تھے کہ ساری پارٹیاں اکٹھی بیٹھ جائیں اور آپس میں معاملات تیہ کر لیں وہ یہی معاملات تیہ ہوں گے کہ ہم آگے بڑھیں گے شفاف الیکشن ہوں گے لیکن کسی کا احتساب نہیں ہوگا اسی طرح کی کوئی بات ہوگی ورنہ کیوں نون لگ چاہے گی کہ ہم الیکشن میں جائیں جب انہیں کنفرم اپنی ہار نظر آ رہی ہے پیپلز پارٹی تو چلیں پھر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سندھ میں دوبارہ انہیں اپنی حکومت بننے کا چانس نظر آ رہا ہے نون لگ کیوں الیکشن میں جائے گی فضل الرمان کیوں الیکشن میں جائے گا اس کا تو کوئی چانس نہیں ہے کہیں پہ اے ان پی کیوں الیکشن میں جانا چاہے گی اور باقی پارٹیاں کیوں جانا چاہیں گی تو کوئی چانس نہیں ہے اور ایسی کمپرومائز کرسی لینے کا بھی عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں کرسی تب لیں جب آپ فیصلے کر سکیں جب آپ پاکستان کی پولیسیز بنا سکیں اور مجھے ایک اور چیز سمجھ آتی ہے کہ فیصلہ سازوں کو اب یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر عمران خان آ گیا بالفرض واپس آ جاتا ہے تو امریکہ کا کیا رد عمل ہوگا یورپ کا کیا رد عمل ہوگا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دوست ممالک کا بھی پریشر ہے کیا ہمارا ناتکہ بند ہو جائے گا ہم پر کوئی پبندیاں لگا دیں گے کیا ہوگا یہ صرف ایک خوف ہے جس دن صاف شفاف الیکشن سے عمران خان حکومت میں آ گیا میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ امریکہ یورپ سب قبول کریں گے مسئلہ تب ہوگا اگر پپٹ کو بٹھایا گیا کیونکہ پپٹ کے ساتھ اسی فیصد عوام کو اپنے خلاف کر کے آپ کبھی بھی ملک نہیں چلا سکتے کسی بھی ملک کی معیشت اچھے محول میں پروسپر کرتی ہے اگر آپ محول ایسا بنا دیں گے جو ابھی ہے معیشت کبھی نہیں چل سکتی یہ جو خواتین کو خاص طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار ان کا جسمانی ریمانڈ دے دیا جاتا ہے یقین مانیں ایسا فیرون نے بھی نہیں کیا تھا فیرون بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا اور بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا تھا یہ فیرون سے بھی بدتر لوگ کون سے ہیں جو اس وقت ملک پر مسلط ہو گئے ہیں جو خواتین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یہ سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا